اسلام علیکم ورکم تو میردیز اکیجمی ایم یو ٹیچیو ساید گولا میدی شاتو آج ہم ڈی این ایس کے پاسٹ پیپرز یعنی کہ ڈائریکٹ ریٹ آف نیسٹنگ سندھ کراچی کی جانب سے جو انٹی ایس ٹیس لیتی ہے اس ٹائپ این بیسٹ ٹیسٹ اس کے پاسٹ پیپرز دوہزار بائیس کے پاسٹ پیپرز میں سے ہم کیمیسٹری کا پورشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیمیسٹری کے ایم سی کیسے جو ہے وہ کیسے آتے ہیں اور ان کا سولیشن بھی تو آئیے آورتے ہیں کوششن نمبر ون کے جانب کوششن نمبر ون کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارا پیٹ گروپ یعنی کہ بیٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ سکرین کے اوپر یہاں نیچے آپ کو کانٹیک نمبر مل جائیں گے اور ڈیٹیل مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں سے بھی نمبر لے کے آپ جو ہے بیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں بلکل ہی افورڈ بیل فیس کے ساتھ آپ کو کمپلیٹ چاہے وہ جے ای ایو یا جے پی ایم سی اینٹی ایس کی لنس کی جو بھی پرائیویٹ میڈیکل کولیجز جو بھی ہیں ان کی پرپیٹیشن اگر کرنی ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ہم سٹارٹ کریں گے کوششن نمبر ون سے جو کہے میکزیمم نمبر آف الیکٹرونز میکزیمم نمبر آف الیکٹرونز اکوموڈیٹڈ بائی ایم شیل تو ایم شیل میں میکزیمم نمبر آف الیکٹرونز کیسے آئیں گے کتنے آتے کریکٹنس کی اس کے پرسنٹیج زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپشن نمبر دی لگا دیا ہے آہ ویٹھ دا ایکویشن سولیشن آف سوڈی ام کلورائیڈ سوڈی ام کلورائیڈ کے ایکویشن سولیشن اور پورٹیشن میٹل ویل ری ایکٹ تھرہ ہوا تو یہ دونوں میٹلز کیسے ری ایکٹ کریں گے ایک ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن ہوگا اس کے تحت اور الکلین ارث میٹلز ویولینٹی ری ایکٹس ہیٹ میٹل ہیٹ سوڈی ایکٹس ہیں تو یہ سکے آنسر ہی ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن ہی ہوگا بائی پاسنگ فلورین ہی ہوں پہ یہ بھی میسٹیک ہے رائٹنگ مستیک ہے میسٹیک فلورین گیس پیر پاسنگ فلورین گیس پیر آف سوڈی ام کلورائیڈ تو ہمیں کیا ملے گا سکے ریکشن مے جب ہم فلورین گیس کو ایک 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 ویشن یعنی کہ لیکوڈ ٹائپ سولیشن آف سوڈیوم کلورائیڈ سے گزاریں گے تو ریڈ ڈش براؤن فیومز ویل لائبریٹ اس کے بعد پریزنس آف موبائل الیکٹرونز موبائل الیکٹرونز یعنی کہ مووابل الیکٹرونز کی پریزنس is the characteristic feature of کس بینڈنگ کی characteristic feature ہے یہ جس میں ہمارے پاس موبائل الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئونک بونڈنگ نہیں ہوگا metallic bonding اس کا correct answer ہوگا اس کے بعد phenomenon of الوٹروپی is particularly shown by تو الوٹروپی کا یعنی کہ یہ کچھ ایٹم سے ہمارے پاس elements ہیں جو کہ الوٹروپی show کرتے ہیں جیسے کہ carbon کا بھی ہیں لیکن mostly ہمارے پاس کونسا sequence show کر رہے تو option number a یہاں پہ اس میں correct ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ carbon ہے تو صحیح لیکن اگر sodium ہے تو وہ جو کہ نہیں show کرتا اسی لئے ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ option number آپ کو یہ میں نے correct کروایا ہے تاکہ option number a جو ہے یہاں پہ oxygen اور sulfur ازیاد الوٹروپی اپنی show کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ یہاں پہ بھی numbers mentioned ہیں contact numbers یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور ان سارے mention colleges کی preparation کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے physical property that is typically and predominantly depends on the surface area of the matter answer تو اسے کہیں گے ہم surface tension اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم جو books میں easily پڑھتے آ رہے ہیں وہ spelling سے ذرا سی wording یہاں پہ change کی جا رہی ہے اور یہی changing ہی آپ کو last میں جب test nts لیتی ہے تو ذرا سی آپ کو tough لگتی ہے لیکن question بلکل ہی easy ہوتے ہیں وہ میں اگلے question میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح کا easy question بھی ذرا سا اگر گھما پھر آکے وہ پوچھ لیتے ہیں تو آپ confused ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم surface tension کو select کریں گے mass per unit of a substance can be determined in terms of یہ یہاں پہ wording انہوں نے فالتو میں ایڈنگ کر دی ہیں لیکن یہ اب دیکھیں تو یہ mass per unit area ہم پڑھتے ہیں کہ density ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہے mass per unit of a substance can be determined in terms of the density option number d یہاں پہ correct ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے sequences یہاں پہ change کیے جاتے ہیں all substance is the same value of the heat capacity at absolute temperature پہ اس کے بعد at any point of the inversion curve of jule thompson coefficient جو ہوگا بالکلی equal to the zero ہوگا اور یہاں سے آپ انہی questions سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کون سے chapters میں سے زیادہ یہ questions پوچھے جاتے ہیں کیونکہ زیادہ ایسی بات ہے اس type and based ہے اور یہ scholarship اور یہ چاہتے ہیں کہ قابل students ہی آئیں تو اس لیے وہ students نہ آئیں ان کی بھی فل کوشش ہوتی ہے جو کہ ایک ماہ پہلے نین سے بیدار ہوئے ہیں اٹھیں اور تیاری کرنا start کی ہے اور اب وہ join کرنا چاہتے ہیں میریٹ بیانا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی بھی shortcut نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کی اگر فرسٹیئر انٹر اور نائنج میٹرک صحیح سے گزری ہے اور یہ almost equal to the m ڈکیٹ ٹیسٹ کے برابر ہوتی ہے اب یہ بی ایسی نیسنگ تو یہ کوئی ایک دو دنوں کا حلوہ نہیں ہے آپ کے لیے جو کہ آپ last days میں اٹھ کے آئیں اور ٹیسٹ کلر کر جائیں ٹھیک ہے تو لویس relationship is اس کے بعد ہم ان فرٹیلائزر پلانٹ یوریا is finally obtained تو یوریا کو کیسے یعنی کہ obtained کیا جاتا ہے فرٹیلائزر پلانٹس میں تو وہ ہوگا ہمارے پاس ان ویپر فرم ان ویپر فرم یہاں پہ دونو highlight کیے گئے ہیں لیکن ان ویپر فرم تو یہاں پہ یہ ہے چار سلاکھو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فردر کوششنز بھی شیئر کریں گے اور اگر آپ یہ کلاسز جو ہے ریگلرلی لینا چاہتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہماری بیٹ جوائن کر سکتے ہیں جس میں ڈیلی کے بنیاد پر ویڈیو لیکچرز اور پی ڈی اپس اور ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ ہی جاتی ہیں جس میں ہم نے ایٹھ موک ٹیسٹ بہت ہی جلد کنڈکٹ کرنے لگے ہیں تو اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو اسکرین کے اوپر نمبر ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس سیکچر میں اللہ حافظ چیک کیا